بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارا عظم یوٹیوب چینل سے اختر علی سولنگی تو دوستو دیلی ڈوز میں موک ٹیسٹ ون کی جو انسر کی ہے وہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے انسرز بھی سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں دیلی ڈوز میں موک ٹیسٹ ون تھی جو اس میں ریڈنگ کمپریہنشن کا پہلا پہلا سیکشن جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے انسرز پڑھیں گے اس کے بعد آپ اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں جو نیو دوست ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ نہیں کی یہاں پہ پاز کریں یا اسکرین شاٹ نکالیں اس ٹیسٹ کو کریں بعد میں آگے اس ویڈیو کو دیکھیں جس نے ٹیسٹ الریڈی کی ہوئی ہے وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی پاز تو دوستو دیکھیں پہلے پہلے ریڈنگ کامپریہنشن کا جو پیسیج ملا ہوا ہے پیپر اس نیمڈ فار لکھا ہوا ہے تو اس کے کوسٹن نمبر ون سوال ہم پڑھتے ہیں کی آپ کو بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں تو پہلا پہلا ہے اس کا اکارڈنگ ٹو دا پیسیج دا پیپر دیٹ وی یوز واز فسٹ انوینٹیڈ بائی ڈیش اب آپشن اے اس کا دا چائنیز آپشن بی ہے دا ایجپٹینز آپشن سی ہے انشنٹ کلچرز آپشن ڈی ہے فارسٹرز پہلا سوال جو کہ کہہ رہا ہے کہ جو پیپر ہم استعمال کرتے ہیں اس پیسیج کے مطابق وہ پیپر کس نے ایجاد کیا تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن سی ہے چائنیز کیونکہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پیسیج میں تو پیسیج میں کیا لکھا ہوا ہے کہ چائنیز نے پیپر ایجاد کیا یعنی لکھا ہوا ہے سیکنڈ لائن پہ دا چائنیز انوینٹیڈ دا پیپر دیٹ وی یوز ٹو تھاؤزن ڈیئرس اگو کوشن نمبر سیکنڈ واتیز دا مین انگریڈنٹ ان دا موسٹ پیپر اب اس کے آپشنز ہیں آپشن اے ہے رزن آپشن بی ہے کارڈ بورڈ آپشن سی ہے پلانٹ فائیبر اور آپشن ڈی ہے پیپر ایرس اب دیکھیں اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی پلانٹ فائیبر نمبر تھری ہے اکارڈنگ ٹو دا پیسیج دا پرائمری سورس آف دا پلانٹ فائیبر یوزڈ ان پیپر ایز تو نمبر تھری کے جو آپشنز ہیں سب سے پہلا ہے اے ریکس بی ہے ٹریز سی ہے فائیبرک ڈی ہے ویسٹ پیپر تو نمبر جو تھری ہے اس کا کریکٹ جو آنسر ہے وہ ہے بی یعنی ٹریز اس کے بعد نمبر فور جو آپ اس ٹائم سکرین پر دیکھ رہے ہیں it can be inferred from the passage that recycling paper is dash اب اس کے چار آپشنز ہیں آپشن اے ہے detrimental to the environment آپشن بی ہے ویسٹ فل آپشن سی ہے good for the environment اور آپشن ڈی ہے economical اب کوشن نمبر فور کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آنسر سی good for the environment نمبر فائیو ہے according to the passage recycling paper does all of the except اب آپشن اے ہے reduce the need for ink آپشن بی ہے save forests آپشن سی ہے save energy یا آپشن ڈی ہے reduce air pollution اب reading comprehension کا جو last question ہے question number 5 اس کا کریکٹ جو آنسر ہے وہ ہے reduce the need for ink یعنی reduce the need for ink کے علاوہ باقی جو سارے ہیں وہ recycling میں ہیں اس کے بعد جو second portion ہے synonyms کا جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلا پہلا synonym ہے question ہے a bolt from the blue اب a bolt from the blue ہے نیچے جو answers ہیں پہلا پہلا option ہے bad luck option b good sent gift sorry god sent gift number c جو ہے option وہ ہے a feared event اس کے بعد number d ہے sudden unwelcome event synonyms کا جو پہلا ہے a bolt from the blue اس کا جو synonym ہے وہ sudden unwelcome event دوسرے number پہ ہے a french leave یعنی what is the synonyms of a french leave a french leave کا synonym option a ہے a leave with permission option b ہے a leave without permission option c ہے privileged leave یا option d ہے casual leave تو question number جو second ہے اس کا جو correct answer ہے یعنی a french leave کا جو synonym ہے وہ casual leave تو option d is correct اس کے بعد number three abandon abandon ایک ایسا word ہے جو اکثر synonyms یا antonyms میں آتا رہتا ہے تو abandon کا مطلب ہے دست بردار ہونا ہاتھ اٹھانا جس طرح اکثر election میں حصہ لیتے ہیں پھر کوئی کسی دوسرے کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں abandon یعنی دست بردار ہونا اب اس کے جو options ہیں پہلا ہے give up ہار ماننا دوسرا ہے جو اس کا option وہ ہے پرشو یعنی تلاش کرنا یا پیچھا کرنا option c ہے collect یعنی جمع کرنا option جو d ہے hunt شکار کرنا یا تلاش کرنا تو abandon کا جو correct synonym ہے وہ give up abandon یعنی دست بردار ہونا اور give up کا مطلب ہے ہار ماننا اس کے بعد number 4 abasement abasement کا مطلب ہے ذلت یا خواری اب اس کے جو options ہیں پہلا پہلا options ہیں incurrence incurrence کا جو مطلب ہے وہ برداشت option بھی taxation یعنی محاصل جو ہمیلیشن ہمیلیشن کا مطلب کیا ہے ذلت اس کے بعد ہے number 5 یعنی آخری ورڈ ہے سنانم کیا جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں پال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی کل کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ساتھ سبسکرائب کریں جیسے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچتی رہے تو ابھی آخری ہے سیننم ابیٹ ابیٹ کا مطلب ہے کم کرنا اس کے آپشنز ملے ہوئے ہیں چار تو ابیٹ کا جو کریکٹ سیننم ہے وہ لیسن مطلب کم کرنا تو دوستو اس کے بعد ٹیسٹ کا جو اگلا پورشن ہے انٹانیم کا ابھی ہم انٹانیم کی طرف چل رہے ہیں اسکرین پر انٹانیم آپ دیکھ رہے ہیں تو انٹانیم کیا ہیں یعنی انٹانیم کو کہتے ہیں جس طرح سیننم یعنی سیمیلر میننگ وارڈ یادر وارڈ جس کو کہتے ہیں انٹانیم مطلب اپوزٹس متزاد زد جس کو کہا جاتا ہے اب جس طرح پہلا پہلا وارڈ ہے ابڈیکیٹ ابڈیکیٹ کا انٹانیم لکھنا ہے ابڈیکیٹ مطلب تخت چھوڑنا دست بردار ہونا اپشن اے کلائم دعویٰ کرنا اپشن بی سینیچ چھین لینا اپشن سی پلنڈر لوٹ مار کرنا لوٹ نا اپشن ڈی چھین لینا یا قبضے میں تو پہلا جو ابڈیکیٹ ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اپشن اے کلائم اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ابھورنس اس کا مطلب ہے نفرت ابھورنس کا مطلب ہے نفرت آپشن اے ایورشن یعنی نفرت آپشن بی ہے لائیکنگ پسند کرنا پسند اپریسییشن داد فیر دیشت کرنا یا فیر مطلب خوف تو دوستو ابھورنس یعنی نفرت نفرت کا جو اپوزٹ ہے زد ہے انٹانیم ہے سب کو پتا ہے نفرت پیار پیار تو یہاں نہیں ہے مطلب پسند تو لائیکنگ آپشن بی اس کریکٹ نمبر اس کے بعد تھری ہے نمبر تھری میں آپ دیکھ رہے ہیں ایب اریجنل ایب اریجنل کا مطلب ہے اصل یا قدیم یا قدیمی تو ایب اریجنل کا جو اپوزٹ ہم ڈھون رہے ہیں آپشن اے ہے مادرن جدید آپ سمجھ گئے ہوں گے قدیم کا جو ہے وہ جدید ہی ہوگا بالکل ایب اریجنل قدیم اصل یا قدیمی تو اپشن ایج کریکٹ مادرن اپشن بھی پاپولر مشہور اس کے بعد اس کا کریکٹ جو اپشن ہے وہی مادرن ہے تو اس لئے ہم نمبر فور پہ چلتے ہیں نمبر فور ہے ایب سولیوٹ ایب سولیوٹ کا مطلب ہے غیر مشروط یا متلق اب غیر مشروط یا متلق یا کامل ایب سولیوٹ کا ہم انٹانیم اپوزٹ ڈھونڈتے ہیں اپشن اے ہے اسکیرس یعنی کم تر یا تھوڑا اپشن بی ہے لیمیٹڈ محدود اپشن سی اے فالٹی ناکارہ اپشن ڈی ہے دیفیشنٹ یعنی نامکمل اب اس کا جو ایب سولیوٹ کا انٹانیم ہے وہ ہے لیمیٹڈ یعنی محدود اس کے بعد آخری ہے ابزورب ابزورب کا مطلب ہے جذب کرنا اس کا انٹانیم متزاد جو ہے پہلا پہلا انجیسٹ مادے میں اتارنا اپشن بی ہے ایم بائبل اپشن سی ایکس کیوڈ ایکسیوڈ سوری ایکس کیوڈ نہیں ایکسیوڈ ایکسیوڈ کا مطلب ہوتا ہے پسینہ نکلنا اپشن ڈی ہے ڈائی جیسٹ تو جو ابزورب جذب کرنا ہے ایک جذب ہو رہا ہے دوسرا نکل رہا ہے پسینہ نکل رہا ہے مثال تو کوئی چیز ہے جذب ہو رہی دوسری نکل رہی تو اس کا جو کریکٹ انٹانیم ہے ڈائی جیسٹ نہیں ہے کیونکہ ڈائی جیسٹ حضم کرنا ہے وہ جذب کرنا جذب کرنا اس کا پسینہ نکل پسینہ نکل نکل ایک سیوڈ کریکٹ ہے کوششن نمبر فائی ابزورب کا جو انٹانیم ہے وہ ہے ایک سیوڈ یعنی سی تو دوستو ہمارا عظم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور انشاءاللہ العظیم روزانہ ڈیلی ہر نئی موک ٹیسٹ لے کر آپ کے آگے حاضر ہوں گے دوستو تو کل تک کے لئے اجازت دیں